ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے کیا بجائے ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے کیا بجائے تو کیوں نہیں ہو رہے یہی تو پوچھوں گا کیوں نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے ایلیکشن مطلب یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے مطلب آپ نے اس کا جواب دینے کہ ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے کیا باتا اس نے کیوں نہیں ہو رہے بتاؤ بھائی ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے تو راو راو میری پیرے آئی ونو کیل جل مجھا مائک بوفیٹ سب سب کا سواگت اپنی چینل دہ پیٹیوٹ اوفیسیل میں اور میں آپ کا بھائی درگیز لے کر آ چکا ہوں ایک اور نئی ویڈیو اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں بیرسے تو ساری ہی کلیپس مجھے دار ہونے والی ہیں اور جو لاسٹ کی کلیپ ہے اس سے دیکھنا مت بھولیے گا ان کو جانتا ہے ان کو ان کو ان کو ان کو نہیں جانتا یہ بتاؤ تم کون یہ ہے پردھان منتری اپنے 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 اور کرتے کیا یہ یہ بیکگراؤنڈ سنگر ہے سنگر ہے یہ موڈی جی سنگر ہے ہاں یوٹیوب پہ بہت آتے ہیں وہاں دیدی بھا آپ کو تو اکس توپوں کی سلامی ہے یہ دیکھیں ایک نو دین چار بات ہی ہم ہم ایتنے کی باتھا رکھیں ایتنے کی باتھا رکھیں میرے بھائی اپنی تو جان جو کم میں ڈالی رہے ان کی بھی ہم ہم ہنڈل کیسے موڑ ہوگے اس کا ہم 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 سر جی ان کا چالان باد میں کارنا پہلے کسی اچھے ہسپیٹل میں لے جا کر ان کی نسبندی کرا دو رہاں سوڑا سا کریکشن کرنا چاہوں گا بائیک پر چھے نہیں سات لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ساتھ وہاں کہاں ہے جنتا جناردان کمنٹ سیکشن میں بتا دے گی نیتا کون سا بڑھیا لگتا ہے آپ کو دیکھو جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دوں کہ کیجری وال کی دور کی موشی کے لڑکے کا نام ہے باقی کا کیولی وال جی نے جیل سے جنتا کے لیے کچھ سندیز بیچے ہیں اپنے ریوڑی دیوی کے مادیم سے آئیے انہیں سن لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے میرا شریر جیل میں ہے آئیے کیولی وال جی کے اس سندیز کا دوسرا بردن بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے میرا شریر جیل میں ہے لیکن آتما آپ سب کے بیچے آنکھیں بند کروں لاسٹ ورجن اور بچائے آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے میرا شریر جیل میں ہے لیکن آتما آپ سب کے بیچے آنکھیں بند کروں مجھے اپنے آس پاس محسوس کروں گے ہمارے بابا کو گانے کے جارے ہو بابا کا سر شریر جا رہا ہے آتما وہاں ہے بس اپنی آنکھیں بند کر کے اس ہوا کو محسوس کرنا جب ہی تمہارے چہری کو چھوئے گی تب سمجھ لینا کہ یہ میں ہوں انہوں نے کہا ہے میرا شریر جیل میں ہے لیکن آتما آپ سب کے بیچے آنکھیں بند کروں مجھے اپنے آس پاس محسوس کروں گے تو کل بلا کر آپ لوگوں کو کون سا برجن بیش لگا کمنٹ سیکشن میں آوست بتائیے گا لیکن اب تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے وائرل ہو رہا ہے وہ امیتہ بچن کے خلاف مقدمہ کرنے والے ہیں اربین کیجریوال ہاں کیونکہ امیتہ بچن صاحب نے گانا گایا ہے نا آپ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور نجر آتے ہیں با خدا شکل سے تو چور نجر آتے ہیں عمر گجری ہے ساری چوری میں یہ آپ آپ گانے میں ہے تو ابھی میں بھی کئی سوسل میڈیا پہ پڑھا کی ابھی سائے دمیتہ بچن جی کے خلاف کیس کریں گے کیونکہ اس میں ہے نا ہر آپ کا تو لگتا ہے بس یہ ہی سپنا رام رام جپنا پر آیا آپ کا تو لگتا ہے بس یہ ہی سپنا اپنا تو اپنا پر آیا مال بھی اپنا ویسے یہ کہا نا کے بلی بال جی پر ایک دم فٹ بیٹتا اور جنہیں لگتا ہے کہ کے بلی بال جی کے ساتھ گلت ہو رہا ہے دیس میں تانہ سائی چل رہی تو بولوگ ایک بار اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں ایڈی ایتنا انزار نہیں کرتی ہے ایڈی انفیکٹ ہیزگیوں نے ویری لونگ لونگ روپ ٹوکیجگی والد نو سممن دسوان سممن جا رہا تھا اس دن یہ گلتی تھی ان کی جانا چاہیئے تھا شیلینتہ کے ساتھ وہاں پیش ہونا چاہیئے تھا وہ پکڑتے ہیں کورٹ میں جوانت کے لیے جانا چاہیئے تھا نہیں ہوا گئے ہی نہیں ٹوٹل نون کمپلائنس یہ تو ایڈی والے شاید لگتا ہے اور ویٹ کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کا فیصلہ بیچ میں آگیا ہائی کورٹ کا observation آگیا تو جانا پڑا اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایڈی کا دھیرے بہت تھا اس کیس میں وہ دھیرے کہیں کہیں ٹوٹنا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے نے اس ٹوٹے دھیرے کو اور ایکسلیریٹ کیا ایک طرح سے اور جا کے انہوں نے اس کو گرفتار کیا ایڈی والوں کو بھی اس بات کا افسوس راؤں کا افسروں کو اچھا تھوڑی لگتا ہے چیف نشتر گرفتار کرو کوئی ہوں چاہیے جو ہے گئے مجبوری تھی آپ آتے ہی نہیں جواب نہیں دیتے ہیں پھر ہائی کورٹ میں بھی آپ چلے گئے اپنے بچار کے لیے اب ہائی کورٹ نے بھی آپ کو اپنے فیصلہ دے دیا تو ووٹ آدھر اوپشن ایڈی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس لیے پھر جوائنٹ ڈیریکٹر لیول کے آدمی کو بھیجا گیا ان کے مان اور گریمان کے لیے کوئی ڈی وائی ایس پی ایس پی نہیں گیا وہاں پہ اور پوچھتا چاہیے بکا تھا اس بہاں سے گرفتار ہی ہوئی کرپیکر کسی بھی نمونے کے بیقاوے میں آئے اس پیسلی اس کے جو بیدیش میں بیٹھ کر ہاں کی جنتہ کو منپلیٹ کرنے پر لگا ہوا ہے بات تو صحیح ہے کیبلی بیال جی بٹ جب خود پر آئی تو فٹکر فلاور کیوں ہو گئی بھائی تھالی بجانے سے کورونا تو بھاگا نہیں تھا پھر یہ تھالی بجانے سے کیبلی بال جیل سے بھار کیسے آگا ایک کام کرو نہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرو فری فری ہی ہو جائے گا آئیے تھوڑا سا کاؤنگریس کو بھی لپیٹ لیتے ہیں ایک اور بات بتائیے آپ نے کبھی منرے گا کی لسٹ دیکھی ہے دیکھی ہے اس میں آپ کو پچھڑے بھرت کے لوگ ملیں گے بہت کام ہے بھری ہوئی ہے آپ یہ جو سڑک بناتے ہیں ہندوستان کو جو لوگ بناتے ہیں ان لوگوں کی لسٹ نکالو مزدوروں کی لسٹ نکالو تو اس میں آپ کو پچھڑے بھرت دلت آدھی واسی ملیں گے نہیں ملیں گے تو دوستو آسل کے کیوں نہیں ملیں گے کام ہے بھری ہوئے دیکھو بھائی جیسا پپو ہے آخر کار اس کے چنچے بھی بیسے ہی ہیں میرا ایک سوال تھا کہ ابھی میڈم پر کچھ نہیں بول لہی ہیں اتنی بھیڑ میں دیکھنے کے بعد جب چنا ہو جائے گا تو بولیں گی بیم ہے خو گیا ہے plays اب me trabal آپ Auch دیکھو ایسا retaining تمہارے پریشانی کے لئے تمہارے پریشانی نہیں میڈم میڈم کی سرکار جا رہی ہے آئی نئی رہی ہے یہ تمہیں آئی نئی رہی ہے دیکھو evm ایسے ہی ہے کوتھی اور موڈی جی جو بات بولنے جا رہے ہیں اسے جان سے سنیے گا سمیدھان کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کوئی بھی بھی کسی سے شادی کر سکتا ہے ہمارے سمیدھان میں لکھا ہے لیکن آپ کو جان کرتے ہوگا ہندوستان کی سینہ کا جوان یا سینہ کا کوئی بھی افسر یا ہماری ڈپلومیٹس کے ناتے ایکسٹرنل ایف ایس مینسٹر میں کام کرنے والے کوئی بھی سرکاری ملاجم اگر وہ کسی مدے ویدیشی ملکی ویقتی سے شادی کرتے ہیں تو ان کو پہلے پرمیسن لینی پڑتی ہے اتنا یہ نہیں پرمیسن اگر ملتی ہیں ان کو تو بعد میں یہ دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی سمویدنشل پورٹ فولیو کو نہ سمالے ان کو ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ دیش کی سرکشا کے سوالوں کو اگر دیش کے ایک جوان کو پتنی بھی ویدیشی لانے کے لیے روک ہے تو کیا ایک ویدیشی مہلا کو دیش کا پردھان منتری بنا دینا اور ہندوستان کی ساری فائلیں ان کے سامنے کھول دینا یہ کونسی سرکشا کا بیش ہے جب ایک دیش کے ہی جوان پر اتنی پابندی تو بھلا ہم ایک ویدیشی مہلا کو دیش کا پردھان منتری کیسے بنا سکتے ہیں راول گاندھی کے بارے میں کیوں کہ بھائی بھی تو میں کیوں گالی سنواؤ گیا ان کو آپ چاہتے ہو میں کسی کو گالی دوں نہیں نا گالی تو نہیں دیں نہیں بھائی تو راول گاندی کے بارے میں پوچھے مات وہ آیا نیے نا راہ ماندر میں گیا تھا کی نہیں گیا تھا بھائی کو بتایا گا نہیں گیا تھا میرے کو یہی بات اس کا اس کے بارے سن لیا گا میں سے مت پوچھے بات جیدہ جذباتی ہو جائیں گے یہی سے میرے ساتھ بھی یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز سے سایت ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کیا بھائی دوبارے بولی دوبارے بولی میں گھدے کو ووٹ دیں گا پھر موڈی کو ووٹ نہیں دیں گا اچھا تو ووٹ کس کو دے گا راول گاندی کو ٹھیک ہے بھائی تم گھدے کو ہی ووٹ دے دو اچھا میہنگ جی 2024 میں کس کو ووٹ نہیں گیا آپ یہ ووٹ تو ہوں نا کانگریز کو ہی دوں گا لیکن ایک بار نا کمال کا بٹن دلا کے مسین چیک کرو خراب تو نہیں ہے اگر کوئی چمچھا اس وڈیو گلتی سے بھی دیکھ رہا تو بھائی تجھے بھی یہی ایڈوائز ہیں ایک بار کمال کا پٹن دبا کے دیکھ لینا کی کہیں EVM ہیک تو نہیں ہے میں بس یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے لکشنز میں ہماری بہت ضرورت ہے اس دیش کو جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ اچھے سے اپنا نرنل ہیں اور صحیح شناف کریں جس کو آپ چاہتے ہیں پاور میں لیں आپ اس کو لے کر آئے تاکہ ہمارا دیش بدلے تاکہ ہمارے دیش کے پروتی میں صرف آپ کا ہاتھ ہو جہن بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی دیکھو میری پیر آئیوں اگر آپ لوگ سچ میں دیش میں وضلہ و لانا چاہتے ہیں تو آپ سچ سے یہی ہے اگر ایک کرپیا کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال عوض کیجئے گا اور ووٹ دینے عوض سے جائیے گا یہ سوچنے کی غلطی بلکل بھی مت کرنا کہ آپ کے ایک ووٹ سے کیا ہی فرق پڑھنے والا ہے اب رکو روک رکو 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 ابgaspہ بھائی فورا کا دورہ ضرور چیز میں پورا کا دورہ نہ ہے بھائی اس میں اس میں ہماری بیرادری والے آدمی ہے آہ چھے اللہ وہ جانے کو تیاری نہیں ہے ہماری بھارو زلی اند 1945 اچھے ایتبیا کے منتر کہلنے کو رہٰ کی نہیں تھے میں نے کہا چلو بیٹھو اس میں تو میں بھوڑ کے آدم کوڑے گر میں سوچ سوچ لے پیسہ آہ Owlزہ ہمارے دیس کے سارے عبداللہ سے ہو جائیں تو ہمارے دیس میں سچ میں امن پر سنتی چھا جائے بات ایسا possible نہیں اور ایسا کیوں نہیں وہ آپ لوگ خود ہی اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور کیا کیا جنب یہ دنیا میں آپ کو وہ ملنے کا نہیں ڈھوننے سے جو آپ کو سوچ گیا وہ آپ کو سب میلے گا آپ کے آنکھ ہی طرح جائیں گی وہاں کی پڑی اتنی خوبصورت ہو گی اور انہوں نے پانی میں تھوک دیا تو جن میٹھ ہو جائے گا جو پڑی ہوتی ہے نا انہوں نے شامندر میں تھوک دیا تو پانی میٹھ ہو جائے گا پینے راگ ہو جائے گا شہد ہو جائے گا ایک طرح کی بیسی ہو رہے میرے لال جنت میں آئی فون تو ملے گا بہت یہ تو بتا دے کہ اس آئی فون کو کون سی کمپنی بنائے گی اور اس آئی فون میں نیٹ ورک ہوگا یا نہیں ہوگا باقی کا امید کرتا ہوں کہ جب جنت میں آئی فون ملے گا تو پنچر بنانے کی بھی ویوستہ ہوگی بچپن سے ہی اس قوم کی بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر جنت کا لالا چن کے دلو دیماک میں بھر دیا جاتا ہے اور جو جنت جانے کا راستہ اس میں صرف نفرت ہی بھری ہوئی ہے کہ اگر کافروں کو مارو گے تب ہی جنت جا پاؤ گے اور کافر کون ہوں جو غیر مسلم ہے یعنی کہ ہم اور تم کافر ہیں تو اب آپ خود ہی ویچار کیجئے کہ جن بچوں کے دلو دیماک میں بچپن سے ہی یہ جہر بھارا جانے لگتا ہے تو ان کی بڑے حکر کیا مان سکتا ہوتی ہوگی ماندر چاہیے ماندر چاہیے ماندر لے لو اب ماندر میں تم اپنا علاج کراؤ ماندر میں اپنی بیٹیوں کی سرخشہ کراؤ ماندر میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ ماندر میں اپنے بیٹیوں کو پڑھاؤ آئی ایس آفیسر بناو کھیل کھلاو اور لمپنگ جتا یہ یہاں پر تقریباً ہر رمضانوں میں افتاد دسٹریبیوٹ کرتے ہیں آئیے ہم ان سے کچھ مختلف بارک کرتے ہیں جی نہیں ہے سلام علیکم بارمتاللہ والکم بلک rehab السلام جی آپ یہاں کپ سے دیکھیں ہم ہر رمضان میں آتے ہیں ہاں پر کسیل رمضان میں بھی آیا تھا ہم تھے جتنا ہن سے بل پڑھنا ہے ہم آتے ہیں ہے ہر پہلا رمضان ہے تو ہم نے پوری کوش کریں گے پہلے دن سے سٹارٹنگ سے اور انڈنگabyte پوری چیز ہو ف Stand ہم یہاں بلوں ہے ہمیں اور آپ کو جتنا خطرہ ان مجھے بھی لوگوں سے نہیں اس سے کئی گنا جاتا خطرہ اپنے ہی دوگلے لوگوں سے ہے جو کی اپنے ہی مندروں کا گروہد کریں گے پر مسجد و مدرسوں میں جا کر حلالہ کروانا اپنے لئے گرب کی بات سمجھیں گے تو بس میری پیر آئی ونو آج کی اپنی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک سے رکمنٹ اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب آج سے کر لیجئے گا باقی کا یہ ہے کہ آدب جی کی بہت زیادہ مجھے دار کلپ تھی بات افسوس کی بات اس کلپ کو میں ہاں پر یوج نہیں کر سکتا ہوں جن لوگوں نے اس کلپ کو واتس اپ پر دیکھ لیا وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ میں سے جن لوگوں نے اپنے واتس اپ چینل کو اب تک جوائن نہیں کر رکھا تو واتس اپ چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن پر پر کمینڈ میں مل جائے گا لنک پر کلک کر کے واتس اپ چینل کو جائن نواز کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں ایک سنڈے تب تک کے لیے جائے ہند وندے مہترم جائے سری راو امی کی روٹی گول گول امی کی روٹی گول گول اببو کے پیسے گول گول دادا کی اینک گول گول نامک ٹوپی گول گول دادا کی اینک گول گول نامک ٹوپی گول گول نامک ٹوپی گول زی ME جائے سریعہ